اور آئی کورٹ کی مردی کے اور چار ہوں گے الیکشن کمیشن کی مردی کے اس کو کیا سمجھیں پسند نہ پسند کی ججے اس کی تائن آتی ہے کہ چلیں چار ہماری پسند کے چار آپ کی پسند کے قانون کیا ہے اس سلسلے میں قانون کیا کہتا ہے اس سلسلے میں دیکھیں سب سے پہلے تو سونی یہ قسمت ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ججی کی پسند کی ہے چیز ہے ججوں کے بارے میں یہ ملک صاحب سے رابطہ ناظرین نہیں ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ اگر آپ سے بات کی جائے آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو درداری صاحب نے بھی تفصیلاً بات کی ابھی تو انہوں نے دو صوبوں کے بارے میں کہا کہ کیسز کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی اسی پہ بینک کر رہی تھی کہ ٹریبیونلز بنیں گے سپوزیڈلی ہائپو تھیکلی ان کے حق میں فیصلہ دیں گے اور پھر ان کی سیٹیں ایک سو اسی تک پہنچ جائیں گی لیکن اس سے جو چار چار کا یہ آج بتایا گیا اس سے تو پھر وہ ڈیزائر وہ خواہش یا وہ جو آئیڈیال ہے یا ڈریم ہے وہ پورا ہو جائے گا ان کا کہ ایک سو اسی سیٹیں ان کو مل جائیں حکومت جو اتحادی ہے وہ ختم ہو جائے پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے پراچہ صاحب دیکھیں کسی ایک جماعت یا کسی ایک شخص کی خواہشات کے اوپر تو نہ قانون چلتا ہے نہ ملک چلتا ہے نہ عدالتیں بنتی ہیں آج چیز جسس صاحب نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے جج ہوں اور آپ کی مرضی کے فیصلے دیا جائیں تو یہ بڑی معنی خیز بات ہے نا ہر چیز ان کی مرضی کی نہیں ہو سکتی ان کو تو عادت ہے ایسی عدالتوں کی جس میں یہ جائیں تو کہا جائے good to see you تو ہر عدالت تو ایسی نہیں ہوتی نا عدالت is supposed to be unbiased عدالت کا کام ہے کہ وہ انصاف ارام کرے میرٹ کے اوپر کسی کی طرف نہ رجحان ہو نہ کسی کے خلاف ہو لیکن again ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو عدالتی نظام ہے وہ عام آدمی کو deliver نہیں کر پایا لوگوں کے مسائل ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کا طریقے کار یہی ہے کہ آپ جو عدالتوں کا کام ہے وہ کریں اور وہ میرٹ کے اوپر کریں judicial reforms اس وقت وقت کی ضرورت ہے اور جو کو اس کو oppose کر رہا ہے جو بھی کرتا ہے جو بھی چاہے وہ سیاسی شخصیت ہو چاہے وہ وقلہ سے کوئی ہو شاید ہی چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل نہ ہو اور یہ افسوس تاک بات ہے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے these are serious issues اور یہ لوگوں کے issues ہیں لوگوں کے issues ہیں ملک صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی رابطہ آپ سے کٹ گیا تھا جی continue کریں پلیز میں ہی مجھے مجھے رہا تھا کہ judgment پسند نہیں ہوتے اصل میں بس قسمتی سے ہماری جو سیاسی political pollution ہے نا smoke smoke چھا گیا ہے پاکستان کی سیاست میں اور اسی سے حساب سے عدلیا بھی اس کا نشانہ بنی ہوئی ہے اور پھر خواب تاریخ اٹھا کے دیکھیں مولوی تمیز الدین کیس سے جل فگار علی بٹو ساتھ کے کیس سے آگے چلتے جائیں پنامہ کیس ہے اور بڑے کیسز ہیں تو ان میں سیاسی کیسوں میں قابل اطراض فیصلوں نے ایک ایسا موقع فرام کیا ہے پارلیمنٹ کو کہ بہتری لائی جائے اور اس بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کے فیصلوں سے اجتناب کیا جائے بدکشمتی سے نہیں لیکن اجتناب پھر کیسے ہوگا ساکیب نصار کے فیصلے آپ کے سامنے ابھی بات ہو رہی تھی جی جی ابھی شرمیلہ فاروقی صاحبہ گوڈ ٹو سی یو والی کوٹ کی بات کر رہی تھی میں سن رہا تھا گزارش یہ ہے میں انہی کو انہی کو میں مطلبے کے ایک مطلبے کے کلیکٹ کر کے مجموعی طور پر استماعی طور پر میں اس کو اس مطلبے پہنچا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں میں ایک دماغ پیدا کی ہے ایک عرض پیدا کی ہے اس میں بہتری لائی جائے کبھی کوئی جماعت شکار ہو جاتی ہے کبھی کوئی جماعت شکار ہو جاتی ہے یہ جو تاثر پیدا ہوتا ہے یہ جھلک نظر آتی ہے کہ اب وہ فلان جج فلان گروک کے ہیں جی 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 فلان گروک کے ہیں تاثر کو دور کرنے کے لئے یہ قومی فریضہ ہے یہ پارلیمنٹ کا قومی فریضہ ہے میں کہتا ہوں جج جج سہبان جو ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ ان پر یہ جب الزام آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ ایسے الزام ان پر نہ آئے یہ بہت بڑی گزارش کر رہا ہوں میں آخر یہ سیچویشن کیوں پیدا ہوئی ہے آخر یہ سیاست میں یہ مور کیسے آئے آخر گھر بیٹھے ہوئے الیکٹر پرائیم ریسٹر کو آپ جب گھر پیج دیتے ہیں کسی کو توہین عدالت میں سزا دے کے گھر پیج دیتے ہیں کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ یا کسی کو سیاسی طور پر جوڈیشن مرڈر کر کے جی جی تو حضور پکارل علی بوٹر صاحب کوئی تک قطار میں لڑکا دیا تو کیا پاکستان میں دن با دن یہ عدریہ کا نظام انصاف کا نظام جو ہے وہ اس طرح سے مطلب ہے کہ حراب ہوتا جائے آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے بڑی اہم بات کی کہ پارلیمنٹ کا یہ قومی فریضہ ہے جنہد اکبر خان صاحب یہ اسی ٹربیونلز کے میں ججز کی تیناتی کے حوالے سے یا ٹربیونلز کی سربراہی کے لیے باقیدہ پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا کہ ریٹائر ججز بھی تینات سکتے ہیں آپ لوگوں نے مخالفت کی یہ جو چار چار کا آج ہمارے سامنے ایک چیز آئے کہ چار چلیں لاہور آئی کوٹ آ آ چیف جسٹس صاحبہ کے ہو جائیں چار الیکشن کمیشن کے یہ اسی قانون کی روشنی کو آ آ مانا گیا ہے قانون کو کیا کیا گیا ہے میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں پارلیمنٹ کی وہ کہتے ہیں قومی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو شفاف شفافیت لائی جائے اس میں بلکل میں بھی یہی کہتا اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ریفام ہونی چاہیے لیکن یہ ہم ریفام کی طرف جا رہے ہیں اگر وزیراعظم کو اختیار ہو کہ اس کو جیپ جسٹس بنانے تو یہ ہم ریفام کی طرف جا رہے ہیں اس میں تو وہی جیپ جسٹس آئے گا جو زیادہ تابدار ہوگا تو پھر تو میرٹ پی پیسے لے وہ ہی نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہوگا اگر میں محرم پی پسے لے کروں گا تو میں نے چیپ جسٹس نہیں بننا باقی یہ ہے کہ اگر یہ اس میں ہم اب ایک طرف ایک بات پہ یہ قائم رہے کہ ہم اس کے سر ابھی پچھلے دنوں ایک بلہ آیا تھا چیپ جسٹس صاحب کی خواہش پہ آیا تھا کہ جو اسی پہ ابھی جو ہے اس کو جج صاحب کو اسی پہ نکالا ابھی اس میں تا کہ ارتی سینئر جج ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے بینج کس طرح بنیں گا ابھی اس پہ اس کو دوبارہ اعتراض ہو گئے کہ نہیں لیکن ایک تو کریڈٹ دیں نا ایک تو کریڈٹ دیں کہ پریکٹس اینڈ پرسیجرز قانون جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ابھی اسی ابھی ہوا تھا ایک سال بھی نہیں ہوا اور اس کو ابھی کیونکہ اس کو اس ٹائم یہ سوٹ کر رہا تھا ابھی سٹے دے دیا تھا انہوں نے اس کے مطابق فیصلے کیے لیکن ابھی اسی پہ یہ ایک سال قائم نہیں رہا سی تو یہ تو اپنے جو ہے مفادات کو دیکھ کے فیصلے کرتے جب جس طرح یہاں پر اسلام آباد کے تین جو 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 فیصلے کی قریب پہنچ گئے تھے تو الیکشن کمیشن نے اس کو اٹھایا حضر سرویس سر اس کو اٹھایا اس کی جگہ جو ہے تو اب آپ یہ جو ٹربینلز بنے ہیں میں پی ٹی آئی ایدہ سیاسی جماعت سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ جو ٹربینلز بنے ہیں چار الیکشن کمیشن کی مرضی سے چار بنیں گے لاہور آئی کورٹ اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں نہیں ہم سیٹسفائیڈ ہے یعنی لیکن جب اس یہی لوگ کہتے تھے کہ جب عدالت فیصلہ کرے ہمیں قبول ہونا چاہیے تو اگر عدالت نے فیصلہ کیا باقی بالکل میں چاہتا ہوں کہ اس میں ریفام ہونی چاہیے لیکن پارلیمنٹ میں لے کے تو آئے نہ کسی سے ڈسکس تو کرے نہ ہم بھی پچیسوی آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو میں تھا پوزیشن میں تھا حکومت کی طرف صحیح تھی ہماری طرف سے نہیں تھی ہم نے ووٹ دیا تھا اس میں تو کسی کو بتایا تو اس کی اپنے ممبران کو ایک صاحب نے جو نامعلوم لوگ ہو تھے اس کو کال کیا تھا یقین کرے پہلی دبا ہمیں شرم آ رہی تھی جو کہ ہم میں نے صبح دس بجے سے ان بیچاروں کو بٹایا گیا تھا اسے کہا گیا تھا کہ نہیں آپ نے ہا کرنے اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بالکل کس طرح آ رہے تھے لیکن ایک اچھی میں لے کے آئے اس پہ آپ بھی اپنی تجاویز دیں آپ بھی